ہلو ہلو ایفریون یور واجنگ پاکستان ایکسپرٹ ٹک ٹاکر سٹار حریم شاہ اس وقت سابق وزیراعظم امران خان کے احتساب کے سربراہ شہزاد اکبر سے جواب طلب کرنے کے لئے لندن پہنچ گئی لندن آنے کا مقصد جو ہے اس طفح شہزاد اکبر جو کہ ایک بگوڑا ہے اس کو باہر نکال کے لے کے آنا ہے حریم شاہ کہتی ہیں وہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے اور کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لئے یہاں چھپا ہوا ہے اور لندن میں روپوش زندگی گزار رہا ہے اس کے لندن میں اساسیں ہیں تس جنبی دوہزر پائیس کو ٹک ٹاکر نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ برطانوی پاؤنڈز کے دھیر لگاتے ہوئے نظر آئیں اور دعویٰ کیا وہ بغیر کسی مسئلے کے یہ رقم پاکستان سے باہر لے گئی ہیں بعد میں شہزاد اکبر نے اعلان کیا کہ اس نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے کو ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ شروع کرنے کا حکم دیا ہے اور ایف آئی اے نے حریم شاہ کے خلاف یوکے انسی اے کو بھی لکھا ہے ٹک ٹاکر نے کہا وہ لندن میں شہزاد اکبر کی تلاش میں ہیں اور ان سے ان کی اختیارات کے مبینہ غلط استعمال پر سوال کرنا چاہیں گی جب وہ پی ٹی آئی حکومت میں پاکستان کے سب سے طاقتور افراد میں سے ایک تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے شہزاد اکبر پاکستان سے بھاگ گیا اور اب لندن میں روپورٹ زندگی کو زہر رہا ہے میرے پاس معلومات ہیں سابق معاون خصوصی کے لندن میں اساسے ہیں اور وہ پاکستان میں کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے یہاں چھپا ہوا ہے شہزاد اکبر مجھے لندن سے ڈیپورٹ کرانا چاہتے تھے اور بعد میں گرفتار کرنا چاہتے تھے اس نے میرے زندگی کو برباد کرنے کے لیے سب کچھ کیا لیکن دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے حریم شاہ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت میں کام کرتے وقت شہزاد اکبر مغرور تھا اور اس نے بہت سے زندگیاں برباد کی میں میاں سلیم رضا کو کافی عرصے سے جانتی ہوں وہ محذب اور نیک آدمی ہیں شہزاد اکبر انہیں جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینل میں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف گواہ بنانا چاہتے تھے اور جو فر ناکام ہوا تو اس نے سلیم رضا کے خلاف جالی مقدمات بنا کر انہیں انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ میں سلیم رضا کے خاندان کو جانتی ہوں جنہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ان کی زندگی اور کاروبار شہزاد اکبر نے مکمل طور پر تباہ کر دیا سابق معاون خصوصی کے جانب سے اپنے خلاف بنائے گئے جھوٹے مقدمات کی وجہ سے وہ اب بھی لندن میں مقیم ہیں ٹک ٹاک سٹار نے مزید کہا انہیں نیا برطانوی ویزٹ ویزا حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور برطانیہ کی حکومت یہ جانتی ہے خیال رہے کہ جنوری 2022 کے آوائل میں جب سکینل سامنے آیا تو تحریک انصاف کے مقامی رہنما نے حریم شاہ کے دفاع میں کہا یوکے پاؤنس میں نقدی کے بنجل جو ٹک ٹاکر نے اس کی سوشل میڈیا ویڈیو میں فلوٹ کیے تھے وہ ان کے تھے اور وہاں موجود تھے کسی قسم کی منی لارڈرنگ نہیں کی گئی تھی میڈیا میں ہنگامہ برپا ہوا تو حریم شاہ نے واضح کیا کہ ویڈیو صرف تفریح کے لیے بنائی گئی تھی لندن سے جلا وطن میاں سلیم رضا ناصر برٹ میاں ناصر جنجوہ اور دیگر کے ساتھ جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینل کے اہم کرداروں میں سے ایک تھے وہ سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کے اس وقت کے احتساب چیف شہزاد اکبر کے براہ راست حکم پر ایف آئی اے کی طرف سے براہ راست حملے کی زد میں آئے اور اس سکینل میں ان کے کردار کی وجہ سے کئی سالوں تک شکار رہے اب وہ پاکستان واپس آنے کا ارادہ کر رہی ہیں اس سے قبل بھی ٹکٹاکر حریم شاہ فیاضل حسن چوہان کو بھی آڑے ہاتھوں لے چکی ہیں اور انہیں کہہ چکی ہیں تم اگر ٹکراؤگے تو سن لو موکی کھاؤگے آپ کا اصلی جہرہ میرے موبائل میں محفوظ ہے حریم شاہ نے ویڈیو بیان میں یہ کہا تھا پاکستان کے معروف ٹکٹاکر اور عدکارہ حریم شاہ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے سابق ایک صوبائی وزیر فیاضل حسن چوہان پر تنقیری نشتر چلائے تھے ٹکٹاکر نے فیاضل حسن چوہان کو ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پیغام جاری کر دیا اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی اصلیت چھپائی تھی پر آپ بہت غلیظ انسان ہیں مگر میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں کیونکہ میں دنیا کے سامنے آپ کو بدنام کر کے آپ کا کریئر خط نہیں کرنا چاہتی تھی حریم شاہ نے سابق صوبائی وزیر کو کہا کہ میرا نام اپنی زبان سے نہ لیں ورنہ میرے پاس موجود ویڈیوز آپ کے اہل خانہ کو دکھا دوں گی حریم شاہ نے ویڈیوز کے ختام پہ سیاستدان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اگر ہم سے ٹکرا ہوگے تو سن لو موکی کھاؤگے آپ کا اصلی چہرہ آج بھی میرے موبائل میں محفوظ ہے اس لئے مجھ سے بچ کے رہیں خیال رہے کہ اس سے قابل بھی حریم شاہ اور سابق صوبائی وزیر حسن چوہان کی آڈیو لیک ہو چکی ہے معروف ٹکٹاکر حریم شاہ ویڈیوز لیک ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینٹ بن گئی ہیں تنازات میں گھری حریم شاہ نے شیخ رشید کے بارے میں بھی اہم انکشافات کیے تھے ٹکٹاکر حریم شاہ نے کہا تھا کہ شیخ رشید جیسے بھی ہیں بہت اچھے انسان ہیں میرے جھگڑے ان کے ساتھ سائٹ پر رکھتے ہوئے امران خان میرے لیڈر ہیں اور وہ جس بہادری سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس لحاظ سے بھی اب مجھے اور بھی پسند ہیں میں زبان کے شیخ رشید کے ساتھ تعلقات کے سوال پر حریم شاہ کا کہنا تھا کہ ان کے اور میرے تعلقات بیچ میں ٹھیک نہیں تھے لیکن اب ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں مجھو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں اللہ حافظ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا